موسیقی ترہاں لڑیں گے ان کو خدا بھی کہو ان کے ساتھ ہے امریکہ بھی کہو ان کے ساتھ ہے صرف اس کے بعد حضرت میں دیکھیں آج بھی وہی کام ہو رہا ہے کسی اور طریقے سے آج بھی یہ قبائلیوں کی آپس کی لڑائی نہیں ہے آج بھی یہ افغانوں کی آپس کی لڑائی نہیں ہے خون افغان کا یا اس طرف کے قبائلی اور پتھان کا بہرہ ہے زمین اس کی استعمال ہو رہی ہے کاندہ اس کا استعمال ہو رہا ہے بم یا بندوق شاید اس کی انگلی سے وہ چلتا ہے لیکن جنگ ہے پاکستان اور انڈیا کی جو کشمیر کا تنازعہ وہ جنگ بھی اس بارڈر پہ لڑا جا رہا ہے جنگ ہے سعودی عرب اور ایران کی جنگ ہے امریکہ اور روس اور چین کی یہ جو جتنے بھی ریجنل اور گلوبل پلیئرز ہیں چونکہ ہم نے اپنی غلطیوں سے اپنے اس علاقے کو شہر ناپرسان بنا دیا ہے اور تندور گرم ہے تو اب ہر کوئی آکے اس میں اپنی اپنی روٹی لگا رہا ہے اور صرف ان کی نہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی جنگ بھی ادھر ہو رہی ہے بیوروکریسی اور ملیٹری کی کشمہ کشمی ہو جاری ہے اب دیکھیں کہ اس لیے میں کہتا ہوں امریکیوں کی اس لیے ترجیح ہیں وہاں پہ آج وزیرستان میں اپریشن کیونکہ امریکی اس چیز پر کنونس ہیں کہ کابل سے لے کے لوگر خوست پکتیا پکتی کا یہ جو صوبے ہیں وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ سارے دوریں جو ہے وہ وزیرستان سے آکے ملتی ہیں اور پاکستان کے اندر سے بھی یوں پریشر ہے کہ ٹی ٹی پی کا ہیٹ کوارٹر بھی اس کو سمجھا جاتا ہے لیکن میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ معاملہ ہے سفارتکاری کا اگر ہماری پالیسی کے یہ تضادات اگر ہمارے اور امریکہ کا یہ لیو اینڈ ہیٹ ریلیشن ہماری اور افغان حکومت کا یہ ریلیشن اور یہ گندہ کھیل اس ریجن میں جاری رہتا ہے تو آپ وزیرستان میں بھی اپریشن کر لیں آپ کچھ اور بھی کر لیں سوائے لوگوں کے دربدر ہونے کا سوائے جوانوں کی ہلاکت کا آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ سفارتکاری کے ذریعے اور اپنی پالیسی سے ابحام کو دور کر کے ان باقی پلیئرز کے ساتھ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو وزیرستان میں بھی امن آ جائے گا اور باقی پاکستان میں بھی امن آ جائے گا حاجی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو سٹریٹیجک ڈیپتھ کی پالیسی ہے اس میں بھی تضاد ہے جس طرح صافی صاحب نے اشارہ کیا کہ اس طرف آپ کچھ اور سمجھتے ہیں اس طرف آپ کچھ لوگوں کو پالتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس کی بہت سے ساری روٹ ہے اس سے قبل کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں انہوں نے کہا کہ فضلیق و خیرہ کے زمانے میں امریکنز لنڈی کوتل میں تقاریر کرتے تھے زمانے میں تو مجھے یاد اس اکسٹریز میں رات کو میڈ نائٹ میں نے بارڈر کراس کی اثر کابل سے آتے ہوئے ویڈ مائی فیملی اور ڈیٹھ و جی صبح میں پشار پہنچا ہم شاپنگ کے لیے لنڈی کوتل جائے کرتے تھے اب کے حالات بدل گئے ہیں تو یہ تو امن ایسا تھا میں پشاور سے ایک کوارٹ شام کے بعد جاتا تھا در آدم خیر کراس کرتا تھا اور وہاں کھانا کھا گیا پھر واپس پشاور آتا تھا آج کل آج کل رات رنگ روڈ کے سے باہر ہم جائے آج کراسی میں ایک جگہیں لگے میں دو ازار پانچ میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے رات کو ڈرائیو کو انجائے کرنے کے لیے محمد ایجنسی سے ہو کے جاتا تھا باجوڑ تک اور واپس آتا تھا لاہور کے دوستوں کو میں اس رستے سے لے جائے کے دو ازار پانچ میں باجوڑ سے ہوتا ہوا یہاں تک لائیا ہوں آفٹر نائن الیون آفٹر نائن الیون دو ازار پانچ میں آج صاحب میں آپ کی بات کو جو ایڈ کر رہا تھا وہ یہ کہ کراچی میں ایک جگہ ہے لنڈی کوتل آج وہاں بھی آپ بارہ بجے رات کو نہیں جا سکتے آپ کی طلاع کے لیے بیہار میں بھی ایک گاؤں کا نام پاکستان ہے جی اور کراچی نام ایک امریکہ میں بھی گاؤں ہیں میں نے کہا بیہار میں ایک گاؤں کا نام پاکستان ہے شاید یہ آپ کے لیے اور یہ نام انہوں سے سنتالیس میں رکھا گیا ہے آئیڈنٹیٹی کی باری سے نہیں مسلمان چلے گئے اس گاؤں سے اور وہاں کے رہنے والوں نے ان کی یاد میں رکھ دیا اور آج بھی ان کا نام پاکستان ہے میں اب گیا تھا تو انہوں نے مجھے وہاں کے بیہار کے وزیرحالہ نے بتایا دیکھیں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اکنوانوں نے اہوانستان کو ہمیشہ اپنا پانچوں سبا سمجھا پانچ تھے تو چھٹا سمجھا اور چار تھے تو پانچوں سمجھا اور یہی کہ یہ اس کی گہرائی جو ہے ہمارے دفاع میں کام آئے گی جس کا ذکرہ آپ نے کیا یہ سب سے بڑی غلطی تھی یہ سب سے بڑی سوچ تھی چاہے وہ بیوروکریٹس کی تھی کہ ہماری فوج کی تھی اور ہم نے اکنوانستان کے مسئلوں میں اس طرح مداخلت کی جیسے کہ ہم کشمیر ہے کیسے کہ خیبر پختونخواہ کا مسئلہ ہے یا بلوچستان ہے ہم نے وہاں تبدیلیوں میں تبدیلی لانے والے لوگوں کے ایک گروپ کو کبھی سپورٹ کیا کبھی دوسرے کو سپورٹ کیا اور یہ سلسلہ سیول کورنی بیورٹل مرہومی کے زمانے میں وہاں سے وہ آئے تھے اور پشاور کے تختوں پر بیٹھ کے جو آج لیڈر ہے کعوہ چائے پیتے تھے اور ان کو پیسے دیئے گئے اور جیسا آپ نے کہا طالبان جب بنے تو نشی اللہ بابر مروں نے کہا کہ یہ میں نے بنائے ہیں ہمارے بچے ہیں یہ کہا ہے میں نے بنائے ہیں یہ بھی ایک اور کورٹ تھا یہ تو شروع سے غلطی ہوا کہ اخوانستان اور اگر خوستانت میں کوئی کراشیز آئے اور ہم نے ان لوگوں کو کوئی پناہ دی تو پناہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے ان پر احساند کیا کیونکہ یہ ہمارا ایک صوبہ ہے یہاں سے پالیسیوں بنے گی جو مارے لیکن طالبان تک نے بھی پاکستان کی پالیسیوں کو تسلیمی کیا ڈیورڈ لائن کے مطلب میں وہی تھا جو اخوانستان کا تاریخی سٹینڈ ایاز عزی صاحب اگر آپ کو انٹلوٹ کرنے سر یہ صافی صاحب نے یہ بیلڈ کیا تھا کہ ایک کرائیسس کریئیٹ کیا گیا اور اب کیونکہ ہماری پالیسی میں اقتضاد ہے لہٰذا یہ کرائیسس پریویل کرتا ہے اور کرے گا چاہے آپ دس آپریشن کر لیں آپ جتنے لوگ مار لیں آپ اگری کرتے ہیں بالکل 100% دیکھیں آپ جب تک اپنی پالیسی ٹورز افغانستان یا پالیسی ٹورز دس وار اون ٹیرر چینج نہیں کرتے ہیں جب تک آپ اس فارن پالیسی کو ریویو نہیں کرتے تب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا آپ اس کا بیگراؤن دیکھ لیں ایک مطلق الہنان حکمران تازیہ علاق اس نے یہ علاقہ استعمال کیا پہلی مرتبہ مرد مومن مرد حق جو بھی نام دے دوں اس نے فاتح کو پوری طرح استعمال کیا امنیشن ڈپو بن گیا پورا فاتح شاید سی آئے کے لوگ اس دھڑلے سے جاتے تھے کہ اتنی آزادی کے ساتھ میرے سیٹل لیریا کے بھائی قبائلی علاقے نہیں آسکتے تھے ہاں ایک بات ضرور تھی کہ اس جنگ میں ہمارے علاقے کو استعمال کیا ہمارے لوگ بہت کم گئے اس وقت افغانستان میں لیکن آپ بیس تھے اس کے باوجود اس کے باوجود لوگ بہت ہی کم گئے اب دوسرا مطلق الہنان حکمران آتا ہے وہ اپنی بادشاہی کے تسلسل کے لیے ان کا کہنا مان لیتا ہے ایک ٹیلی فون پہ اور کسی کو کنسلٹ کیے وغیر اس علاقے میں فوج بیجتے ہیں جہاں پہ الیکزینڈر ڈا گریٹ ہیزیٹیٹیڈ ٹو ٹیک ہز آمی انٹو ڈا ٹرائبل ایریا بلکہ تاریخ پڑے اس وقت انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کو پیسے دیئے سیف پیسج کے لیے ہندوستان جانے کو کسی بھی حکمران نے وہاں پہ انٹریفیر نہیں کیا ٹل بریٹش جب آ گئے انہوں نے بھی پہلے بندو کا اور توب کا بیتہاشہ استعمال کیا جب سمجھ گئے کہ اسے کام نہیں ہوتا بلکہ ایک ایک موقع پہ تو صرف وزیرستان کے اندر ان کے پچاس ہزار سپائی تھے کہ فقیرہ فپی کو پکڑے فقیرہ فپی کو نہ پکڑ سکے نہ نارتہ اور سوات وزیرستان کو پہ صفائی کر سکے اور پھر اس کے بعد پچاس ہزار جو صفائی تھے نا ایاز صاحب ان میں سے کافی سارے انڈین ریکروٹس تھے کیونکہ انگریز پریزنس انڈیا میں پورے راج کے دوران پچیس ہزار سے اوپر نہیں گئی میرے بھائی ہم سب اس وقت غلام تھے ہم اس وقت برطانیہ کے فوج برطانیہ کے غلام برطانیہ کے سپائی جو بھی نام دے دوں میں صرف پرسلیکٹیو میں ملا رہا ہوں کہ لڑنے کے لیے بھی ہمارے ہی لوگ تھے خود ہمارے لوگ تھے کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا لڑواتے وہ تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ طاقت سے نہیں ہوتا تو انہوں نے یہ پولیٹیکل سسٹم جو ابھی ہے یہ ایف سی آر جو ابھی ہے جس کے ہمیں انتہائی زیادہ مخالف ہوں لیکن ایک سسٹم دے دیا جس کے تحت انہوں نے لوکل لوگوں کے آداد جس کی طرف صافی نے اشارہ کیا ان کے رہنے سہنے اٹھنے بیٹنے معاملات کو ہینڈل کرنے میں انٹریفیر نہیں کیا صرف اس علاقے کو جہاں پہ ان کی ان کے کیمس یا سڑکیں ہوتی تھی وہاں پہ ایف سی آر لاغ ہوتا تھا باقی قبائلی آپس میں اپنا کام کرتے تھے انٹریفیرنس نہیں کرتے تھے اب جب ہم نے دوہزار تین میں فوج بیج دی تو بدقسمتی سے وہ ایک سسٹم جو تھا اس کو لپیٹ کی پیچھے رکھ دیا آگے فوج آگئی اور فوج کیا تو قانون ہے کہ جہاں فوج جاتی ہے پھر فوج ہی کا حکم چلتا ہے اور کسی کا تو نہیں چلتا ہے اور طریقہ کام جو ہے وہ بھی تھوڑا بلنٹ ہوتا ہے سر کیونکہ تھانکیو گوڈ بائی یہ پولیس کو آپ سکھاتے ہیں آپ فوج کو جو ہے نو یور انیمی ہٹ یور انیمی کل یور انیمی سکھاتے ہیں آیا صاحب اگر کنٹینیو کریں ہماری تھوڑا سا ٹائم رہ گیا بریک میں حاج عدیل صاحب اگر یہ بات کلیریفائی کر دیں سر کہ ہم وزیرستان میں جاننا چاہ رہے ہیں ہم جائیں گے پریشر ہے ہم پہ ہماری حکومت کا اس وقت کیا سیچویشن ہے دیکھیں وزیرستان بھی اس وقت دوئیسوں میں تقسیم ہیں نار تھے ابھی بھی ہمارے جو پالیسی ساز اداریں ہیں یہ جن کے ہاتھ میں اخوانستان اور وزیرستان یہ سیویل گورنمنٹ کے ہاتھ میں تن نہیں ہے آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کل اخوانستان کی حکومت میں جب تبدیلی آئے گی تو ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارا ہو اور یہ ہماری پالیسیوں کی سب سے بڑی خرابی ہے اور اسی وجہ سے ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں اور تمیز بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ دشمن ہے کہ دوست ہے جس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ let the اخوان پیپل ڈیسائیڈ دیر اون فیر وہ ڈیسائیڈ کریں ہمارے متعلق وہ اچھا سوچتے ہیں کہ برا سوچتے ہیں ہم نے جو آج بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم کچھ کے اروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ کے خلاف ہیں آپ مجھے بتائیے جب ہماری زمین سے اخوانستان میں عملے ہوتے ہیں جو نام جن علاقوں کے لیے انہوں نے ایک پوری تو اب مدیجہ یہ ہو ہے کہ اب ادھر سے بھی عملے ہونے شروع ہوں گے وہ بھی پناہ دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی سیف ہے وہ جگہیں بن گئی ہمارے سواس سے جو لوگ ہیں strategic depth کی بات کریں گے حاجی صاحب مجھے بریک لینی ہے معذرت آپی سے واپس شروع کروں گا یہ strategic depth جو پاکستان ہنڈل کرتا ہے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں استعداد کو آپ ختم کریں لیکن اس کو ایک نومکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ایڈوکیشن پہ وہ ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں جس کے برعکس آپ سو روپیہ فوج پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ missiles کے نام جو ہیں وہ بجائے یہ عربی انویڈرز کے نام پہ رکھنے کے آپ ان کو اس چیز کا نام دے دیں جس کی قیمت پہ وہ بنے ہیں ایڈوکیشن ون پانی ٹو بجلی تھری آپ دیکھیں اسلام آباد سے بیک و دیو آفٹر بریک